کے علامتی طور پہ کچھ پلرز گاڑے گئے ہیں اور وہ پلرز علامت دے رہے ہیں کراچی کی خون میں رنگیوی تاریخ کی یہ وہ چار سو چوالیس قتل جو کہ دوہزار گیارہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان راہ و انوار نے اپنے ہاتھوں سے کیے جو کہ کوئی ڈسپیوٹڈ نہیں اس میں کوئی شک نہیں پولس کا اپنا ریکارڈ ہے اور ساتھ میں یہ بات کہ ان تمام انکاؤنٹرز میں راہ و انوار یا اس کا کوئی بھی اہلکار کا بھی زخمی نہیں ہوا یہ جو علامتی قبرے باہر ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ راہ و انوار کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہ اس کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے ناحق موت مرے ہوئے لوگ ہیں اندر اس فریر ہال کے بند کمرے میں ایک ویڈیو پروجیکشن لگی ہوئی تھی اس ویڈیو میں نقیب اللہ کے والد خان محمد صاحب ان کی کچھ ویجولز تھے اور جس جگہ پہ نقیب کو شہید کیا گیا اس کے ساتھ تین اور پاکستانیوں کو شہید کیا گیا اس کے ویجولز تھے اور وہی ویڈیو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جنہیں پلرز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ ان چار سو چوالیس قتل کی علامت ہے اور آٹھ کے ذریعے سماجی پہلیو کو جاگر کرنے کوشش کی گئی اور صرف کہ جو قتل عام سوراب گوٹ پاپو شرالو کھیت کٹی پہاڑی عزیز آباد میں ہوتا رہا اس کو سنٹر ساؤتھ کراچی میں لا کے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں دیکھیں اس تاریخ کو زندہ جیئیں مگر ہمائے صبح گیارہ بجے کچھ اداروں سے لوگ آئے انہوں نے اپنا تعرف جو ہے وہ ساس ادارے سے کروایا اور انہوں نے کہا کہ اس کمرے کو بند کیا جائے اسے تالہ لگایا جائے ورنہ یہ جو بھی آپ کا سمان لیپ ٹاپ پرجیکٹر پینٹنگز ہے یہ اکھاڑ کے پھنگ دیا جائے گا فریر ہال کے سٹاف کو دھمکایا ان کے چوکی دار کو تالہ لگا کے رفو چکر کر دیا اور میرے ساتھ اس وقت عدیلہ موجود ہیں وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیں گی کہ یہ ایکزیبیشن کی وجہ کیا تھی اور آج جو ہوا اور اس کے بعد باگی سوالوں کے جوابات کے لیے کرامت صاحب میں اور فیصل صاحب یہاں میں موجود ہیں آپ بات کیوں نہیں کر لیتے یہ کوششیں نہ کریں یہ اس سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کہانی سے بہت آگے جا چکی ہے یہ جو چار سو چوالیس ناحق قتل ہیں یہ خدا کا عذاب ہے یہ خدا کا کہر ہے جو یہ سیول سوسائیٹی کی موومنٹ میں مل کے شامل ہوگا کون سر موامر کیا آپ اپنا مائک ہٹا دیجے آپ اپنا مائک ہٹا دیجے یہ آپ کو کس میں کائن ہو جگہ خالی کر دیجئے آپ تماشا بنوائیے آپ کیمرے کو فیس کر کے تماشا بنوائیے یہ پولٹیکل ایکٹیویٹس کے لیے پاک نہیں ہے میر صاحب اس وقت فون لائن پر ان کے ساتھ نمبر دیکھا میں نے نام لکھا ہے میر صاحب بتا دیں گے مجھ سے یہ ٹون نہیں چلے گی میرا تعرف جائے گے لے لیجئے میں یہاں سے باہر جائے گے میں نہیں ہٹا سکتا آپ کو آثارٹی نہیں یہ کام کرنے کی یہ میڈیا دیکھ لے کہ نہ صرف وہ ادارے جن کو خفیہ کہا جاتا ہے جمہوری ادارے بھی جو ہمارا ووٹ لے کے آئے ہیں کس طریقے سے سوگت یہ میرا مزاق نہیں اڑا یہ میڈیا کا مزاق اڑا ہے یہ آپ کو روکا جا رہا ہے کوریش کرنے سے ہمیں نہیں روکا جا رہا ہم نے اپنی بات کرنی تھی ہم عطالت میں بھی کرتے ہیں یہ ایک پبلک پلیس ہے یہ ایک پبلک پلیس ہے عوامی مسائل عوامی مسائل ہاتھ مت لگائیے گا ہاتھ مت لگائیے گا ہاتھ مت لگائیے گا مجھے نہیں للاوگے تو عوامی مسائل عوامی مسائل عوامی جگہوں پہ حل ہوں گے عوامی جگہوں پہ حل ہوں گے یہ میڈیا دیکھ لیں کہ اس وقت یہاں پہ کیا تماشاں بنایا گیا میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے کسی سے مطمیز ہی نہیں کی کیا مائک کھیچے گئے آپ کے مائک بتائے گئے میرا ہاتھ پکڑا گیا یہ لوگ چند سالوں کی پوسٹنگ کے لئے آتے ہیں سو دن کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا اور وہ عبام جو ٹیکس سے ان کی تنخواہ دے رہی ہیں ان کو بتائیں گے ملک کیسے چلے گا یہ ملک ہم چلاتے ہیں یہاں کا ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ ہمارے طریقے سے چلتا ہے آپ مجبوب نہ پلیس سر یور ای نوپڈی یور ای نوپڈی ایم دی جی پارکس ہوئے ہیر ایم دی ڈائیٹر جنرل پارکس اچھا نام تو بتاتے ہیں پہ شرمندہ کیوں ہو رہے میں کیوں شرمندہ ہوں گا اس کو آپ غلط کام کر رہے ہیں آپ پر ایسا کریں آپ دی جی پارکس ہیں آپ کس کی مطمیز سنگیہ پر کر رہے ہیں سر دی جی پارکس کا اس وقت فنڈیمنٹل کام ہونا چاہیے کہ جو پچھلے دی جی پارک فارغ ہوئے ہیں ان کی جو اربو رو پہ کی کرپشن پکڑی گئی ہے اس کی انکوائری کریں میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا واہ ہے کہ آج کا تماشا بنائے گیا میری فیس بک آرڈینز کے لیے یہ پاکستان میں ازادی صحافت کا حال ہے یہ پاکستان میں ازادی اظہار کا حال ہے یہ پاکستان میں ارقسم کی ازادی کا پلیس 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 آپ مجھ سے بات کریں